تال دوزار گیارہ میں سٹار پلس پر پرسارت کیا گیا سیرل دیا اور باتی ہم جو آج بھی لاکھوں لوگوں کا پسندیدہ شو بنا ہوا ہے اس سیرل کی کہانی تو رومان چکتی ہی ساتھ ہی اس سیرل میں نظر آئے دمدار کلاکار نے بھی اپنے دمدار اداگاری سے اس سیرل کو جی آرپی کے معاملے میں نمبر ون پر پہنچایا اگر آپ بھی ان سبھی سوالوں کے جواب جانا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ اس ویڈیو کے انتک بنے رہیں ساتھ ہی اپنی فیورٹ ابنیتری پوجہ سنگھ کے لیے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں سیرل دیا اور باتی ہم میں مہد کی وائف عمراتھی کا کردار ابھانے والی ابنیتری پوجہ سنگھ کا جن 8 جنوری 1980 کو جمہوں میں ہوا جس کے چلتے انہوں نے اپنی پوری پڑھائی یہی سے کمپلیٹ کی وہی اگر بات کر ان کے ابنے کریر کے بارے میں تو انہوں نے سال 2012 میں آئے سیرل آسمان سے آگے سے اپنے ایک ایک ایکٹنگ کریر کی شروعات کی جس میں ان کے شاندار ابنے پردیشن کو خوب سے رہا گیا اور لوگوں سے بھی خوب پریشن سا ملی ان کے اسی اچھے ابنے پردیشن کو دیکھ کر گئی اور نرماتاؤں نے انہیں اپنے سیرل میں کام کرنے کا موقع دیا جس میں پنچائت دیا اور باتی ہم اور اے میرے ہم سفر جسے کئی سوپر سیرلز شامل ہیں لیکن دیا اور باتی ہم میں عمراتھی کے کردار میں نظر آئیں اور پوجہ سنگھن بیتے سالوں میں کافی بدل گئی ہیں انہوں نے آج اپنے ایک تالیس سال کی عمر کمپلیٹ کر لی ہے باوجود ان کی سندرتہ میں کوئی کم ہی نہیں آئی ہے جہاں یہ سیرل میں ہمیں گھریلو اور سنسکاری لڑکی کے کردار میں نظر آئیں وہیں اصل لائف میں یہ بلکل بھی ایسی نہیں ہے بلکہ انہیں سٹائلش لک میں رہنا بہت پسند ہے جہاں یہ سیرل میں ہمیں گھاگرہ چولی پہنے نظر آئیں تھی وہیں اصل زندگی میں یہ وستن لک جاری کرنا پسند کرتی ہیں جس کے قرارن ہمیں ان کے پہلے اور آج کی تصویروں میں کافی انتر دکھتا ہے جیسا کہ آپ ان تصویروں میں صاف دیکھ سکتے ہیں وہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ انہوں نے آج بھی اپنے ایکٹنگ کریئر کو بڑھ کر آ رکھا ہے جو سیرل اے میرے ہم سفر میں دیویا کے کردار میں دکھ رہی ہیں اگر بات کی جائے ان کے پوسنل لائف کی تو بتا دیں گے شادی شدہ ہیں ان کے ہسپن کا نام ہے کپل چٹانی جن کے ساتھ یہ ممبئی کے گھر میں خوشحال زندگی جی رہی ہیں تو دوستو آپ کو اب انیتری پوجہ سنگھ کا بدلہ ہوا لکھ کیسا لگا آپ ہمیں کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھ ہی ٹی وی جگت سے جڑی ایسی اور مزدار خبروں کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے شینل کو سبسکرائب کریں نہ بھولیں